بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری ہوم چینل تو یہ دیکھئے میں نے کی ہے کچھ شاپنگ کچن کے لیے آفیسلی کچن کے لیے اور گھر کے لیے بھی تو یہ دیکھئے یہ ہیں تسلے ٹھیک ہے اور یہ سلور سٹیل کے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے والے جو تھے وہ خراب ہو چکے تھے ویڈیوز میں یوز کرنے کے لیے تو پھر یہ نئے چاہیے تھے تو یہ دو نئے تسلے مگوائے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے پلاو ہو بریانی ہو زردہ ہو کچھ بھی ہو تو ایک بڑے سائز کا ہے ایک چھوٹے سائز کا ہے یعنی کہ ایک ہے ون کیجی کا اور دوسرا ہے ٹو کیجی کا یعنی کہ ایک میں آپ ایک کلو چیز پکا سکتے ہیں کلو چاول یا کلو گوشت اور کلو بریانی اور دوسرے والا جو ہے وہ دو کلو سائز کا ہے تو اس طرح سے یہ دو پین مگوائے ہیں جن کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور اب یہ ہے کہ آسانی سے ان کے اندر سارا جو کام ہے وہ ہو جائے گا تو اس لیے یہ دونوں تسلے آپ کے سامنے ہیں تو اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی سٹی میں ہم تو ان کو تسلے کہتے ہیں ٹھیک ہے تسلہ کہا جاتا ہے اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی سٹی میں آپ لوگ اپنی زبان میں ان والے ککنگ پینز کو آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جناب ہو گئے ہمارے دو بریانی کے لیے تسلے ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں دوسری شاپنگ کی طرف تو یہ دیکھئے یہ سب سے پہلے آئس کیوبز کی ٹرے ہے ٹھیک ہے یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی کیونکہ یہ ٹرے بڑے والی ہے اس کے اندر تھری لائنز ہیں تو آئس کیوبز کے لیے یہ بیسٹ ہے کہ پوری ٹرے ہی آپ کی ایک ٹائم پر یوز ہو سکتی ہے اور یہ براشز ہیں کچھ نئے گھر کے لیے نئے گھر کے جو واش رومز ہیں ان کے لیے لیے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب نیا گھر ہو نئی سیٹنگ ہو تو پھر سارا سامان نیا لینا پڑتا ہے اور ہر چیز کے لیے سامان لینا پڑتا ہے اور یہ بال ہے دیفنیٹلی یہ بھی ہم ککنگ میں یوز کرتے ہیں پہلے بڑے والے سائز کے بال تھے تو اب یہ ایک میڈیم سائز کا چاہیے تھا تو یہ ایک میں نے بول لیا ہے وہاں سے اور یہ دو کنٹینر ہیں ملٹی پرپس ہیں تو آپ ان کے اندر کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی چیز بھی آپ ان میں رکھ سکتے ہیں ایرٹائٹ ہیں تو اسپیشلی آپ ان کے اندر جیم جو ہوتا ہے جیم وہ آپ ڈال کے رکھ سکتے ہیں بریک فانسٹ میں جو یوز کرتے ہیں آپ اس کے اندر ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیزیں جو کہ آپ نے یوز کرنی ہیں کھانی ہیں آپ ان کو بند کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر باہر رکھنے والی چیز ہے تو آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں تو چیز خراب نہیں ہوتی اور یہ دیکھئے یہ تو آپ دیکھی گئے ہوں گے کیا چیز ہے تو جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کا تو اس کے بینا گزارہ نہیں کیونکہ ہمیں یہ چیز بارہ مہینے چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے یہ ہے ایک اور اور یہ دیکھئے یہ والا ایک ہم نے بات پرش لیا ہے یہ نہانے والی آئیٹم ہے تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا تو انہیں واش روم کے لیے یہ بھی لے لیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے یہ دو میں نے لیے ہیں کنٹینر ہینگر ٹھیک ہے ہولڈر آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ موسٹلی یوز ہوتے ہیں دیوار کے ساتھ ان کو ہینگ کیا جاتا ہے ہولڈ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر مگر آپ اس کے اندر کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے روم میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی بیل کوئی فلارس اس ٹائپ کی چیزیں رکھ سکتے ہیں آپ اس میں کچن میں رکھیں اس کے اندر آپ چمچ چھوری کانٹا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر روم میں رکھیں آپ ٹیبل پہ رکھیں آپ اس کے اوپر آپ اس کے اندر پونیاں رکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر کریم اپنا میک اپ کا سامان کوئی نلکی دھاگا سوئی بٹن چارجر جس طرح سے یہ چمچ آپ کو میں نے رہ کے دکھائے ہیں مطلب یہ کہ یہ بہت ساری چیزوں میں یہ والا جو باکس ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ مجھے اچھے لگے تھے اور یہ میں نے لے لیے اور بہت ہی مزے کی چیز ہیں مجھے بہت پسند آئے تھے اور یہاں پہ اب آپ کو میں ایک اور چیز دکھاؤں یہ دیکھئے یہ دو بریانی چمچ یہ مجھے بڑے اچھے لگے تھے تو بریانی کے لیے یہ دو چمچ لیے ہیں اور یہ دیکھئے تو اچھا سٹیل کے جو برتن ہوتے ہیں مجھے ان میں بڑی اٹریکشن فیل ہوتی ہے کیونکہ بچپن میں سٹیل کے برتن میں بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے تو ابھی تک وہ ذہن جو ہے وہ بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے سٹیل کے چمچ سے تو سٹیل کے چمچ ہیں یہ بریانی والے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہیں چھوڑیاں نائفز مجھے بہت پسند ہیں تیز تیز نائفز ہوں آپ فروٹ کٹنگ کریں سبزی کی کٹنگ کریں کچھ بھی کٹنگ کریں بہت اچھے طریقے سے کٹنگ ہوتی ہے سو نائف جو ہوتی ہے شارپ نائف وہ میری بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے تو دو سیٹ یہ چھوڑیوں کے لیے ہیں اور یہ ایک فلار ہے ٹھیک ہے نا یہ گلدان ہے یہ بھی ملٹی پرپس ہے آپ اسے واش رو میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے کچھن میں سنگ پہ رکھ سکتے ہیں آپ اسے کسی بھی بیلکنی میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی کیبنٹ میں کسی بھی کچھن میں کسی بھی ٹیبل پہ کہیں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہ ہینڈ پاؤچ ہے یہ مجھے بڑا اچھا لگا بلیک اور گری ایس یوزول جو کہ میرا فیوریٹ کلر ہے مجھے بڑا اچھا لگا تھا تو میں نے یہ لے لیا اور ان سب کی جو پرائس ہے وہ تو بہت ہی نارمل ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے یہ تھا اس طرح سے پاؤچ باہر آنے جانے کے لئے اور یہ آپ چیز دیکھئے کتنے کمال کی چیز ہے اور یہ چیز میرے پاس نہیں تھی یہ لے کے آنا بہت ضروری تھی جیسے ہی میری اس پر نظر پڑی تو میں نے یہ والا جو ہولڈر ہے اس کو میں نے لے لیا اور یہ دیکھئے آپ بڑی لوہے کی کڑائی میں جب آپ کھانا بناتے ہیں تو اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے پکڑنے کے لئے یہ والا جو ہوتا ہے نا کیونکہ اس میں ہینڈل نہیں ہوتے ٹھیک ہے رومال سے آپ پکڑ نہیں سکتے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہولڈ کر لیتا ہے تو یہ والا جو ہے ہینڈل ہولڈر یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ میں نے پکڑ لیا اور اس کے بعد یہ چوکو لاوہ بسکٹ چوکلٹ بسکٹ یہ میرے بڑے فیوریٹ ہیں کبھی کبھی کھا لیتی ہوں تو ایک پکڑ اس کا یہ لیا ہے اور یہ اب یہ دیکھئے دیکھئے یہ کیا ہے یہ ہے ٹراؤزر کے اندر جو لاسٹک یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہے یہ تو پلاسٹک بینڈ ہے یہ بڑا دس روپے کا یہ تھا کیا نام اس کا ایک گز تو یہ دس گز لے لیا یہ بھی گھر پہ لاکے رکھا کریں آج کل لون کے کپڑوں کا سیزن ہے تو یہ نہیں جب بھی سوٹ بنایا بزار سے لے کے تو یہ ایک ساتھ ہی لاکے رکھ لیا کریں کٹھا باقی پھر بعد میں دیکھی جائے گی اور اس کے بعد یہ دیکھئے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مجھے بالیاں بہت پسند ہیں تو یہ مجھے بالیاں بڑی اچھی لگی وہاں سے یہ دیکھئے تو یہ ڈیزائننگ میں تھوڑی سی وائلڈ ہیں چوڑا سار ڈیزائن ہیں مگر بہت ہی لائٹ ویٹ ہیں اور ایک یہ والا گورلن کلر ہے دونوں گورلن کلر میں ہیں اور یہ دیکھئے یہ بلکل ہی لائٹ ویٹ ہیں بہت ہی مزے کی اور میری موسٹ فیورٹ ہیں بالیاں ٹھیک ہے مجھے بالیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی دیکھ کے آئیڈیا ہو کہ کون کون سی چیز کس طرح سے ہمارے کام آ سکتی ہے تو اب ان سب چیزوں کو ہٹا کے آپ کو میں دکھاتی ہوں اور آپ کو میں بتاؤں یہ سب چیزیں ہر چیز کا ریٹ ون سکسٹی ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ون ڈالر شاپ ہوتی ہے اس طرح سے ون سکسٹی کی ایک اور ڈالر شاپ بنی ہے اس کے اندر سے یہ ون سکسٹی کی ہر چیز مل جاتی ہے تو یہ ہر چیز کا جو ریٹ ہے وہ ون سکسٹی ہے اور یہ دیکھئے یہ دو دونی تین لی ہیں لانکی شرٹس ڈیلی گھر میں پہننے والی تو سسٹر میرے ساتھ ہی اسے پسند آئی یہ بھلا ڈیزائن اسے اچھا لگا تو یہ ایک ٹاپ تھا اس نے لے لیا اپنے لیے اور ایک یہ ہے ملٹی سے کلر میں اور دوسرا یہ ہے ریڈ اور بلیک کلر میں تو یہ سسٹر نے دونوں شرٹس اپنے لیے لیے ہیں تو مجھے تو خیر کوئی پسند نہیں آئی تھی پھر جیسی وہ شاپ والا دکھا رہا تھا شرٹس نکال نکال کے پھر مجھے ایک پسند آگئی اس یویول بلیک کلر میں ہے تو بلیک اور وائٹ دونوں میں ہے تھوڑا سا یہ دیکھئے تو یہ مجھے اس کا کمبینیشن اچھا لگا تھا تو اس لیے میں نے یہ اپنے لیے لے لی تو یہ دیکھئے آپ اس طرح سے اور یہ اس کی جو گولڈن لائننگ ہے یہ اوپر والے پورشن پہ ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ اس کا گلہ ہے اور یہ گلے پہ بٹن لگے ہوئے ہیں اور یہ فرنٹ پہ ہیں اس کی گولڈن سی پٹیاں تو اس طرح سے یہ شرٹ تھی اور یہ ساری شاپنگ تھی تو وان سکسٹی سے جا کے میں نے یہ والی شاپنگ کی ہے وال آپ کو جہاں پہ تھری ہنڈرٹ کا ملتا ہے وہاں سے وان سکسٹی کا ملائے تو جو تین چار سو کی چیز آپ کو باہر سے ملتی ہے مال سے وہ یہاں سے آپ کو وان سکسٹی کی مل جاتی ہے تو لے کے آئیے انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ سب کا thank you so much خوش رہیے happy رہیے thank you اللہ حافظ bye bye